بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میر چینل آج کی کہانی بہت دلچسپ ہے شروع کرنے سے پہلے ایک ایک ریکویسٹ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ملتے رہیں آپ کو اچھی اچھی کہانیاں ویڈیوز چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف اپنے مہندی والے ہاتھوں سے ایک روز کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی کہ کسی نے بیل دی گیٹ پر گئی کیا دیکھتی ہوں ایک نہایت حسین و جمیل عورت منتظر ہے مجھے دیکھ کر تھٹھٹک گئی میں تو پری چہرہ کی دید میں گم ہو گئی اس نے پوچھا کیا شفیق گھر پر ہیں وہ دفتر گئے ہیں آپ کون میرا نام نیلو فر ہے ان سے ضروری کام ہے اندر آ جائیے میں نے ازراحی حلاق کہا بولی میں دوبارہ آ جاؤں گی اس وقت جلدی میں ہوں وہ گیٹ سے ہی لوٹ گئی اور میں ششوپنج میں سوچتی رہ گئی کہ آہر یہ خوبصورت کون تھی اور میں تو پھر نئی نویلی دلہن تھی تمام دین بے چینی میں گزرا یہ عورت اس قدر حسین نہ ہوتی تو میں اتنی پریشان بھی نہ ہوتی لیکن اس کا حسن اچھے بلوں کو پریشان کرنے والا ہی تھا میں عورت ہو کر اس کا حسن دیکھتی رہ گئی مردوں کے لیے تو کیا ہی بات ہے شام کو جو ہی شفیق گھر آئے مشکوک نظروں سے ان کو دیکھا میرا چہرہ دین بر منفی سوچوں کے ساتھ کشتوں ہون کرنے سے اترا ہوا تھا حسب بمول آج مسکرا کر ان کا استقبال بھی نہ کیا میرے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے ناز کیا بات ہے کچھ پریشان لگ رہی ہو ہیر تو ہے دل سے کہا کچھ نہیں ہوا لیکن شفیق کھانا کھاتے ہوئے بار بار میرے چہرے کا جائزہ لیتے رہے کچھ وقت ایسے ہی ہم مشہ میں بیٹھ گیا بھی لاہر ان سے رہا نہ گیا کہنے لگے شہناز دیکھو ہم دونوں نئی زنگی کی ابتدا کر رہی ہیں اگر مجھ کو نہ بتاؤ گی کیا بات ہے تو بے سکونی اور گٹی گٹی کیسے ہتم ہوگی بہتر ہے کہ جو بات تم کو پریشان کر رہی ہے وہ مجھے بتا دو وہ سچ کہہ رہے تھے ان کے الاجی میں شہد جیسے مٹھاس تھی جس نے میرے دل کو گداس کر دیا میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے چھپ کروایا میں نے ان کو بتا دیا کہ آج ایک بہت خوبصورت لڑکی آپ کے بارے میں پوچھنی آئی تھی لیکن اس نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا نہ اپنا تعرف کروایا اور میرے دل میں وسوسوں کی کانٹو بری فصل پوکر چلی گئی اگر آپ کی کوئی رشتہ دار ہوتی تو اپنا تعرف ضرور کرواتی کہ وہ کون تھی بے تیار انہوں نے کہا شادی سے پہلے تو میری زندگی میں کبھی کوئی حسین لورت نہیں آئی اب شادی کے بعد کون آگئی ہے کیا اس نے اپنا نام بتایا تھا ہاں بتایا تھا اپنا نام نیلو پر بتا رہی تھی انتہا کی خوبصورت عورت تھی انہوں نے اپنے ذہن پر زور دیا اچھا وہ تاہر کی دوست تھی اس نے دو تین بار میرے دفتر بھی فون کیا تھا مگر میں سیٹ پر نہیں تھا تین دن سے کوئی نیلو پر فون کرتی ہے لیکن میری بات نہیں ہو پاتی میں ان کا چہرہ پا رہی تھی لیکن پڑ نہیں پا رہی تھی تب ہی اور بھی افسردہ ہو گئے یہاں تاکہ آنسوں نے میرے چہرے کو بھگو دیا شفیق نے رومال سے میرے آنسوں کو ہشک کیا اور بولے آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ اور آرام سے میری بات سنو دیکھو اعتبار ایک قیمتی احساسہ ہے جو میاں بی بی کی کامیاب زندگی کی امانت ہے اب میں تم کو نیلو فر کے بارے میں بتاتا ہوں تم تو جانتی ہو ملازمت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ان دنوں میری بلاہور تبدیلی ہو گئی تھی وہاں کسی سے واقعیت نہ تھی سب سے بڑا مسئلہ میرے لئے رہائش کا تھا دفتر سے نزدیک جو گھر تھے وہ قرائے کے لحاظ سے بہت مہنگے تھے دور سستے مکان ملتے تو تھے تو دفتر آنے جانے کی دکت تھی اسی سوچ میں میں ہموش بیٹھا تھا یہ میرا دفتر میں پہلا دن تھا ساتھ والی نشست پر ایک شخص نے نوٹ کیا کہ میں کسی پریشانی میں گم ہوں تب ہی اس نے مجھ کو محاطب کیا بھائی صاحب کیا بات ہے ہم کو پریشانی بتائیے ہم آپ کی مدد کر دیں گے میں نے کہا بھائی میں یہاں ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں اب رہائش کا مسئلہ ہے اس شہر میں کوئی واقف کار بھی نہیں ہے میری بات سن کر وہ ہنس پر آ کہنے لگا بھلا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے رہائش اور کھانے کے ذمہ داری میری سمجھو ٹھیکے وقت مجھے اپنی گاری پر بٹھایا اور گھر لے گیا آفیس سے تھوڑی دور ہی اس کا مکان تھا یہ اس کے مامو کا بنگلہ تھا جو بیرونے ملک گئے ہوئے تھے اب یہ تاہر کے تصرف میں تھا تاہر یہاں اکیلا رہتا تھا وہ کھانا بھی ہدھی پکاتا تھا ہم نے کھانا کھایا وہ کھانا پکانے کا ماہر تھا میں نے کھانے کی تعریف کی تو بولا آٹھ سال سے گھر سے دور اکیلا ہی رہ رہا ہوں کوکنگ میں ماہر ہو گیا ہوں وہ بہت نیک دل اور ہنس مک شخص تھا وہ صحیح بھی تھا اب ہم ساتھ رہنے لگے مجھے قرائے کی بچت ہو گئے کچن کا ہرچہ ہم مل جل کر اٹھا لیتے لیکن کھانا وہی بناتا تھا میں برطن سمیٹے میں اس کی مدد کر دیا کرتا تھا ایک روز میں نے اسے کہا تاہر دو ماہ ہو چکے تم مجھ پر ہرچہ کرتے ہو قرائے بھی نہیں لیتے اور کھانا بنانے کی زہمت بھی اکیلے ہی برداشت کرتے ہو اپنی گاری پر مجھ کو آفس لاتے لے جاتے ہو کم از کم پیٹرول کے پیسے مجھ سے لے لیا کرو اور میں اپنے کام بھی خود ہی کروں گا کہنے لگا یار کیسی باتیں کرتے ہو دوستی میں اس قدر حساب کتاب نہیں چلتا آئندہ اس قسم کی باتیں مت کرنا ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اس نے اس قدر حلوس سے کہا کہ میرے دل سے بوجھ ہی اتر گیا وقت اچھا گزر رہا تھا ہوتے رہ گیا اس نے تاہر کا پوچھا میں نے بتایا کہ وہ کام سے گیا ہوا ہے لڑکی نے دوسری کوئی بات نہ کی اپنا نام بتا کر چلی گئی وہ شام کو لوٹا میں نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی تھی اس نے اپنا نام بتایا اور چلی گئے وہ میری کالیج کے کلاس فیلو ہے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے گھر والے نہیں مانتے جبکہ نیلو فر بزید ہے کہ وہ شادی مجھ سے ہی کرے گی میرے والدین کئی بارشتے کے لیے اس کے گھر جا چکے ہیں اس کے والدین سے کافی منت سماجد بھی کر چکے ہیں وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے اسی پریشانی میں آئی تھی وہ کیوں راضی نہیں ہیں وہ اس کی شادی اس کے کزن سے کرنا چاہتے ہیں جو لندن پڑھنے گیا ہوا ہے وہ دوبارہ آئے گی ذرا دیان رکھنا اگلے رضو پھر آگے میں دوسرے کمرے میں چلا گیا وہ اپنے مسئلے پر باتیں کرنے لگے نیلو فر کہہ رہی تھی کہ ابو تو مانتے ہی نہیں اب کیا کرنا ہے تم ہی صلاح دو کہ کیا کریں لو تو تم مجھ سے بس یہی بات کرنے آئی ہو اور ابو میری شادی کہیں اور کر دیں گے تم نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں کئی بار اپنے والدین کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بیجا ہے اب اور کیا کروں میرے بس میں اب کچھ نہیں ہے تم اپنے والدین کو مناؤ تاریخ تیہ ہو چکی ہے اور باکر لندن سے آ رہا ہے اوف میں تو مر ہی جاؤں گی مرنا کیا ہمیں نہیں والدین کی فرما بردار ہوں کر لو شادی میں تم کا بگانے سے تو رہا اب میں تمہارے ساتھ کوٹ میریج بھی نہیں کر سکتا نیلو فر پریشان چلی گئی تاہر بھی افسردہ ہو گیا میں نے دوست کو دلاسہ دیا کہ خاطر جمع رکھو میں دوست ہوں کس دن تمہارے کام آنگا تمہارے مسئلے کا کوئی حل سوچتے ہیں تاہر نے بتایا کہ نیلو فر کے بھائی کے لیے کسی اچھے ٹیوٹر کی ضرورت ہے انہوں نے حبار میں اشتہار دیا ہے اگر تمہار کے دیئے نمبر پر فون کر دو کیا حبر تمہاری بات بن جائے اس نے نمبر دیا اور میں نے فون کر لیا ہشکتنی سے انہوں نے مجھ کو گھر پر ملنے کا وقت بھی دے دیا میرا انٹرویو نیلو فر کی والدہ نے لیا اور مجھ کو بطور ٹیوٹر رکھ لیا گیا اس طرح میری ان سے راہ و رسم بھی ہو گئے میں روز شام کو تاہر کی ہاتھیں نیلو فر کے بھائی کو ٹویشن پر آنے جانے لگا اس کے والدین مجھ کو اچھا جانتے تھے والی سے جب سامنا ہو جاتا محبت سے بات کرتے اور سلام دعا بھی کر لیتے میں ان سے بات کرنے کے لیے مکہ کی تلاش میتا ایک روز وہ گھر آئے تو میں اپنے شاگرد کے انتظار میں بیٹھا تھا وہ نماز پڑھنے گیا ہوا تھا اس کے والد میرے پاس آ کر ڈرائنگ روپ میں بیٹھ گئے اور اپنائیوں سے باتیں کرنے لگے پوچھا کہاں جوب کرتے ہو اور کہاں رہتے ہو میں نے سچ سے پتا دیا اپنے کولیگ تاہر کے پاس رہتا ہوں موقع غنیمت تھا میں نے تاہر کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں یہ بھی کہہ دیا کہ بہت نیک اور شریف نوجوان ہے اگر آپ ہم دردی سے اس کے پارے میں سوچیں گے تو مہربانی ہوگی کیونکہ وہ میرا کولیگ ہے میں اس کو جانتا ہوں بہت اچھا انسان ہے یہ سنکا مصوف کے چہرے پر غصے کے آسان نمائع ہوئے مگر وہ ضبط کر گئے جانے کیسے ضبط کیا ورنہ چہرہ تو بتا رہا تھا کہ میرے مو پر تھپر مار دینا چاہتے ہیں بہرحال قصہ مجسر انہوں نے کہہ دیا کہ میری لڑکی کی منگنی میرے بائی کے بیٹے سے ہو چکی ہے آئندہ دوبارہ اس بارے میں کبھی بھی بات مت کرنا میں نے سمجھ لیا کہ یہاں تاہر کی دال نہیں گلنے والی لہٰذا ہموچی اختیار کر لی سوچا کہ بچارے تاہر کو یہ سب بتا کر کیا تکلیف ہوں چاہوں کہ اس کے خوابوں کی تبیر یہاں سے اب کبھی بھی نہیں ملنے والی اگلے دن سے میں نے نیلو فر کے گھر ٹویشن پر ہانا چھوڑ دیا اور تاہر سے کہہ دیا کہ ان لوگوں سے منع کر دو کہ میں جانا نہیں چاہتا وہ مجھ کو گھر آنے سے منع کرنے والے تھے تب ہی ایک ماہ سے پہلے یہ نیلو فر کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا اس کے والد نے باکر کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا اور ٹیلی فون پر ہی بیٹی کا نکاح پر ہوا دیا اب نیلو فر کے گھر سے نکلنے پر بھی ببندی تھی اس کی ملازمہ آ کر اس کا خوال بتا دیتی تھی جب نکاح کے بارے میں ملازمہ نے تاہر کو بتایا تو اس نے عورت کی باتوں کو ضبط سے سنا لیکن اس کے جانے کے بعد اپنی کن پٹیوں پر ہاتھ رکھ رہی ہے جیسے اس کے دماغ کی شریعنیں پھٹ رہی ہو وہ اندے مو بستر پر لیٹ گیا میری حمد نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو کس طرح اس کی حمد بدھاؤں رات کو بلاہر اس کے پاس جا کر بیٹھا اور کہا تاہر اللہ تعالیٰ کی مرضی جان کر قبول کر لو کیونکہ اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا شاید کہ اسی میں کوئی بلائی ہو اس نے کوئی جواب نہ دیا کیوں کیا جواب دیتا آج اس کے ارادوں کے محل زمین بوس ہو چکے تھے اسے سمجھانا بیکار تھا اس نے کھانا بھی نہ کھایا اور اپنے کمرے کو بند کر کے سو گیا سویا کہ نہیں یہ تو میں نہیں دیکھ سکا بہرحال آج وہ کلی طور پر مایوس ہو چکا تھا اس کے بعد وہ چپ چپ رہنے لگا آفیس جانا اور ہموشی سے واپس آ جانا نہ ہسنا نہ بولنا کوئی راستے میں بھی بات نہ کرنا کھانا بھی کم کر دیا مشکل سے چند لکمیں ہی لیتا تھا پھر وہ بیمار رہنے لگا ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس نے صفحہ دے دیا ہے کیونکہ اس کی والدہ بیمار ہے وہ گھڑ جا رہا ہے اس نے مجھ سے کہا کہ تم بے شک مامو کے مکان کی چابیاں رکھ لو اور یہاں رہتے رہو جب تک وہ بیرونے ملک سے لوٹ کر نہیں آ جاتے میں نے کہا دوست میں بھی یہاں چند ماہ رہوں گا جبکہ تک میرا تبادلہ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اگر تبادلہ ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا ورنہ چابیاں پروس میں دے دینا میں ان سے لے لوں گا اگلے روز وہ گھون چلا گیا میں اس کو اڈے تک چھوڑنے بھی گیا اس کے دو چار حدود آئے تھے آر ہی حد میں لکھا تھا کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں میرا تبادلہ ہو گیا ہے اس کے بعد اس کا کوئی حد مجھے نہ ملا اس کا پتہ بھی میرے پاس نہیں تھا اس واقعے کو تین برس ہو گئے دل میں حلی سی رہتی تھی کہ کاش اسے مل پاؤں اس کے گاؤں جا کر معلوم کروں بس وقت ہی نہ ملا اگرچہ تاہر کو بلان آسکا تھا مگر وقتی طور پر وہ میرے دیان سے اتر گیا تھا کہ آج نیلو فر کے آ جانے سے ساری کہانی ذہن میں دوبارہ تازہ ہو گئے خدا جانے کیسے اتنی دنوں بعد مجھ کو ڈونٹی ہو یہاں تک آہ پہنچی تھی کیا بات کرنا چاہتی ہے یقینن کوئی اہم بات ہی ہو گی شفیقی زبانی یہ کہانی سن کر میرے دل میں نیلو فر کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا کہ اب اگر وہ آئے گی تو میں اس کو بٹھاؤں گی اور تسلی کے ساتھ اس کی بات سنوں گی اور آپ کو دفتر فون کر کے بھی بلوال ہوں گی توقع کے مطابق ہفتے بعد وہ پھر آ گئے چھٹی کا دن تھا شفیق گھر کا سودہ سلف لینے گئے ہوئے تھے میں نے اس کو ہشامدید کا اس کا اعتماد قائم ہوا میرے بلانے سے وہ گھر کے اندر آ گئے میں نے اس کو بٹھایا اور توازع کی اتنے میں شفیق بھی آ گئے دعا سلام کے بعد نیلو فر نے ان کو بتایا کہ میرا ٹیلی فون پر نکاح ہوا تھا لیکن فسخ کرا لیا گیا کیونکہ باکر نے لندن میں شادی کر لی تھی اس صدمے سے والے صاحب بیمار ہو کر چل بسے اب میں خود مختار اور آزاد ہوں امی میری تاہر سے شادی پر راضی ہیں انہوں نے ہی کہا ہے کہ تم سے رابطہ کرو اور تم تاہر سے رابطہ کروا دو شفیق نے نیلو فر کو بتایا کہ ان کا تاہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نا علم ہے کہ وہ کہاں ہیں کیونکہ اس نے سعودی عرب جانے کے بعد رابطہ رکھا ہی نہیں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ فرصت ملتے ہی تاہر کے گاؤں جا کر پتہ معلوم کر لیں گے پندرہ روز بعد عید آ گئے چار چھٹیاں مل گئیں تو شفیق فوراں تاہر کے گاؤں گئے پتہ چلا کہ وہ سعودیہ اپنے دوست کے پاس امریکہ چلا گیا ہے اور امریکہ کا پتہ گاؤں والوں کے پاس بھی نہیں تھا اپنا پتہ اس نے اپنے قریبی عزیزوں تک کو نہیں دیا تھا اس کے والدین اپنے دوسرے بیٹے کے پاس چلے گئے ہوئے تھے جو دبائی میں رہتا تھا شفیق نے نیلو فر کو بتایا کہ گاؤں سے تو پتہ معلوم نہیں ہو سکا بہرحال کچھ دوستوں کے بعد جا کر اس بارے میں بات کروں گا کوشش کروں گا ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اطلاع مل جائے اس طرح چار ماہ گزر گئے اور شفیق کا ٹرانسفر ہو گیا لاہور سے ہم چلے آئے نیلو فر سے بھی اس کے بعد ملاقات نہ ہو سکی اتفاق کے کمپنی نے ٹریننگ کے لئے شفیق کو امریکہ بجوا دیا اور میں اپنے میکت چلی گئے کچھ دنوں با شفیق کا امریکہ سے فون آیا مجھے بتایا کہ ان کے ملاقات ایک مشترکہ دوست کے ذریعے طاہر سے ہو گئی ہے وہ ان کو اپنے گھر لے گیا میں طاہر کو نیلو فر کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن نہ بتا سکا کیونکہ اس نے شادی کر لی ہے اور بیوی بھی اس کی امریکی نجات پاکستانی ہے ایک بیٹی بھی ہے سو حمد ہی نہ ہوئی کہ اسے نیلو فر کے بارے میں بتاتا کیونکہ یہاں وہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ ہوش اور ان زنگی گزار رہا تھا اب تم نیلو فر کو بتا دینا کہ اگر تم سے ملنے آئے تو وہ جوٹی آس میں نہ رہے کیونکہ مجھ کو لگتا ہے کہ طاہر نیلو فر کو نہ پاسکنے کے گھام کو بلا چکا ہے اور آگے اپنی زنگی میں بڑھ چکا ہے شپیک نے کہا شہناز اب تم مشورہ دو کہ میں طاہر کو نیلو فر کے بارے میں کیسے اگاہ کروں کیونکہ میرا حیال ہے کہ اب یہ دونوں کبھی نہیں مل سکتے آپ مجھ سے زیادہ سمجھ دار ہیں جو طاہر سے کہہ دیں نیلو فر مجھ کو دونتے ہوئی اس شہر میں بھی آگئی جہاں میرا میکہ تھا کیونکہ اس کی لگن سچی تھی جو اسے چین نہ لینے دے رہی تھی تب ہی میں نے اس کا بتا دیا کہ طاہر شادی کر چکا ہے اور روشہ حورم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زنگی گزار رہا ہے تمہاری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تم کہیں نکاح کر لو سراحب کے پیچھے بانگنے سے بہتر ہے کہ کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو تم گھر بسالو اور آئندہ کے لئے سوچو عورت کو اپنا گھر اور تحفظ ہونا چاہیے اس بارے میں سنسیدگی کے ساتھ سوچنا نیلو فر کا میں نے سمجھایا اس وقت تو کیا سوچتی جب میں نے اس پر حقیقت اچکار کر دی تب تو اس کی آنکھیں دریا کی طرح بہنے لگی بعد میں کبھی شاید اس نے سوچا ہوگا اس کے بعد نیلو فر میرے پاس کبھی نہیں آئی اور مجھے بھی زنگی کے کاموں سے فرصت نہ ملی کہ اس کو تلاش کروں اس کے پاس جاتی وقت گسرتا گیا اور ہم نے اس واقعے کو بلا دیا ہمارے بچے ہو گئے میں بچوں کی پرورش میں مشغول ہو گئے شفیق روزی کمانے کے چکر میں لگے رہے ہیں ان کی ترقی ہوتی گئی مہنتی تھے دیانت دار تھے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اور اس کے دروازے بھی روز بروز کھلتے گئے یوں ہی بیس برس بیٹھ گئے شفیق کے ہائش دے کہ ہم امریکہ سیٹل ہو جائیں لیکن حالات اجازت نہیں دے رہے تھے بلاہر ایک روز ان کی یہ ہائش بھی پوری ہو گئے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کر دیا اور ہم بچوں سمیت امریکہ شفٹ ہو گئے پاپر تو بڑے بیلنے پرے لیکن میرے میاں کی درینہ ہائش بھی پوری ہو گئے یہ اچھی جوب مل گئی گھر بھی مل گیا زنگی میں سکون آ گیا تو ایک روز شفیق کو تاہر کا حیال آیا کسی دوست کے ذریعے پتہ وغیرہ معلوم ہوا تو اسے فون کیا اور ہم دونے میاں بی بی کو اس نے مدو کی دیا ہم ان کے گھر چلے گئے یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہان آ رہی کہ نیلو فر نے ہمارا استقبال کیا تاہر سے تو پہلے نہ ملی تھی مگر نیلو فر کو مل چکی تھی اس نے بہت گرم جوشی کے ساتھ اپنے گھر ہمارا استقبال کیا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ نیلو فر تاہر کی بیگم کی حیثیت سے ملی تھی جس بات کو ہم نے یہ سمجھا کہ ان کی شادی ہو گئی ہوگی لیکن کبھی بھی نہیں اس کی شادی ہوئی تھی لیکن آپ سے آخری بار ملنے کے ساتھ برز بات جب تاہر امریکہ سے پاکستان آئی تھی تو مجھ سے ملنے آئے نیلو فر اپنے بارے میں بتانے لگے تب ان کی امریکن نیشنل بی بی ان سے طلاق لے چکی تھی اور وہ بچی بھی لے گئی تھی جو ادھر اقیقت اس کے پہلے حامل سے تھی ان کا نبات تھوڑے عرصے ہی رہا نیلو فر نے بتایا تو مجھے بہت ہوشی ہوئے پس تقدیر میں تاہر سے شادی کا بندل لکھا تھا لہٰذا ہم نے شادی کر لی اس وقت والدہ حیات تھی میری تاہر سے شادی پر وہ بہت ہوش ہوئیں جیسے ان کو سکون مل گیا ہو سال بعد ان کا انتقال ہو گیا تبھی تاہر امریکہ سے آ کر مجھ کو بھی ساتھ لے آئے اب ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں جس کا کبھی میں نے خواب دکھا تھا نیلو فر سنا رہی تھی اور میرے دل میں اس کے لئے خوشی کے جذبات تھے تاہر کو بھی میرے ساتھ سکون ملتا ہے شاید ہم کو رب نے پیدا کیا ایک دوسرے کے لئے ہی تھا لیکن درمیان میں ایک مدد جدائی کی رکھتی تھی وہ مدد ہم نے ایک دوسرے کی جدائی میں کٹی اور اب دعا ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک ہمارا ساتھ رہے اور ہم کبھی جدہ نہ آؤں میں نے کہا آمین نیلو فر اللہ تعالی نے تمہاری عرض و پوری کر لئی ہے لیکن ایسا اس دنیا میں بہت کم ہوتا ہے کہ بچھرے ہوئے مل جائیں